سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان دوسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن وزنسل تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ سے مصول ہونے والی ہمیں تازہ ترین خبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹوالوار میں بی ٹی سی کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے جس کے اکارڈنگ ہم کچھ ایسے کوئن سیلیکٹ کرتے ہیں جو کسی بھی مارکٹ میں ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے رہے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم اچیو کر پاتے ہیں کرپٹو مارکٹ میں ہمارے رہنے کا اصل مقصد یعنی کہ ہم گین کر سکیں ایک اچھی پیسے بنکم تو دوستو اس کے ساتھ آج ہم ایک بڑی اہم خبر آپ سے شیئر کرنے والے ہیں کہ لونہ فوق لانچنگ کی باتیں ہو رہی ہیں مارکٹ میں کہ کیا لونہ سے جڑا کوئی کوئن مارکٹ میں آ رہا ہے اس کی وارڈنگ سسٹم چل رہی ہے کیا ہے یہ نیوز اس کے اوپر کمپلیٹ میں آپ کو آگاہی دوں گا تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹفکیشن بسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آپ نے آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تو بڑھتے ہیں جلی سے مارکٹ کی طرف تو دوستو سب سے پہلے ہم آغاز لیں گے یہاں سے مارکٹ کی کیپلائزیشن کا جس کے اندر ہمیں اس وقت بارہ بلینڈ ڈالر کی نمائی کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور ڈکریز اوور دا لاس ٹویلو اور بھی جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں ہماری نائٹ ویڈیو کے اکارڈنگ تو اس میں صرف ہنڈرڈ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور ایتھیریم کی بات کرتے ہیں دوستو تو ایتھیریم میں بھی قریب پہلے تو پچیس ڈالر کی کمی ہوئی تھی لیکن اب بیس ڈالر کا ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہو چکا ہے اور ایتھیریم کل رات کے بعد اچھا خاصا لو لگا کر دوستو اس وقت ریکوور کرتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اسی کے ساتھ میں سب سے پہلے ایڈ کروں گا تیرا یو ایس ڈیٹی کے بارے میں یعنی کہ یو ایس ڈی تھیٹر کے بارے میں اور جس کی پرائز میں ابھی بھی ہمیں وہیں کمی دکھائی دے رہی ہے جو رات کو ہم نے ڈسکس کی تھی سو دوستو اس کی تشویشنہ خالت یہاں پر اس کو لے آئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یو ایس ڈیٹی نائن نائن ایٹی نائن پہ کافی دیر تک مزید کھڑا رہے گیا تو کہیں اس کی پرمنٹ قیمت یہی ڈیسائیڈ نہ ہو جائے کیونکہ ابھی اس میں 0.04 کا جو لوس ہے وہ ہمارے آج چوتھا سیشن ہے اس میں ریکاور ہوتا دکھائی نہیں دے رہا یہاں پر ہم بات کرتے چلیں بی ٹی سی ڈومینس کی دوستو تو بی ٹی سی ڈومینس میں ہمیں پورا یہاں پر 45 کی فگر دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہ کمپلیٹلی بی ٹی سی 45 پرسنٹ میں انٹر ہو چکا ہے اور اس وقت سرمایہ کاری بی ٹی سی میں تیزی سے بڑھ چکی ہے فردر کے لیے آگے بڑھتے ہیں بی این بی کی پرائس دوستو جو کل رات کو 295 ڈالر تک جا چکی تھی اس نے آپ کو 10 ڈالر کی ٹریٹ دی ہے ہماری اکارڈنگ ٹو دار 12 اور کی مارکٹ ہمیں ایک اچھی ٹریٹ دے گئی ہے سو مارکٹ جو ہے دوستو اس وقت سٹرونگر زون میں تو انٹر نہیں ہو پائی کونٹی نیوزلی ویکر زون میں ایویلیبل ہے اور اس وقت مارکٹ میں دوستو ایک نیا لو لگنے کی سمجھ لیں کہ کپیسٹی دیکھنے کو مل رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ بیٹ کوئن کے پرائس میں دوستو ایک ہمیں نیا لو دیکھنے کو ملے گا اور اس کے اوپر ہم تفصیلنگ بات کریں گے آگے چل کر کے پہلے بات کر لیتے ہیں شروعات میں سب سے جو ٹاپ ٹین کوئن ہیں ان کی تو دوستو سولانا جو ہے وہ اپنی پوزیشن مزید کھو رہا ہے نائن پہ آ چکا ہے کسی قسم کی اس میں مومنٹ آتی دکھائی ہی نہیں دے رہی اور کارڈینو کی یہاں پر بات کر لیتے ہیں تمام ہمارے ویورز جو کارڈینو کے انویسٹر ہیں وہ بہت ہی زبردست اس وقت مایوس ہیں کارڈینو کو لے کر کے کیونکہ اس میں بھی کسی قسم کی مومنٹ نہیں دیکھنے کو مل رہی تو سو میں انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو سیپرٹلی ویڈیو پروائیڈ کروں گا جلد جلد کارڈینو پہ اور ایکس آر بھی پہ فردر بڑھتے ہیں دوستو میم کوئنز کو لے کر تو یہاں پر ڈوج کوئن ہو یا شیبا اینو ہو ان کی پرائز میں کوئی اضافہ نہیں دیکھنے کو مل رہا ایون کے شیبا اینو اپنی 15 رینک کی پوزیشن کو کھو کر 16 پہ آ چکا ہے ایو ایکس کی بات کریں ٹیرا لونہ کی ایو ایکس کی بات کریں یا یہاں پہ ٹی آر ایکس کی تو کسی قسم کا بھی کوئی ہمیں یہاں پر جو کہہ ہمیں مومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی اور یہاں پہ دوستو جو میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی لونہ فوک کے بارے میں اب بڑھتے ہیں اس خبر کی طرف اور آپ کو میں مزید اگاہی دیتا ہوں کہ وہ اصل میں خبر ہے کیا اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے تو لونہ فوک کو اس وقت مارکٹ میں لانچ کیا جا رہا ہے اور پہلے اس سے پہلے ایک انہوں نے ایک سمول بہت ہی چھوٹا سا ایک ووٹنگ سسٹم کروایا ہے اور ریڈ مور میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ دی کے وون ڈیزولف ٹیرا لونہ کورین انٹائیٹی ڈیز بیفور کریش تو دوستو یہ ڈی کے وون نے جو ہے اس وقت مارکٹ میں جو آپشن دی ہے ٹیرا لونہ کے ایکو سسٹم کو ہارڈ فوک میں کنورٹ کرنے کی اس کے اوپر ہم بات کریں گے ہارڈ فوک فنکشن دوستو ہوتا کیا ہے اصل میں اس کو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے میں ایک چھوٹا سا انٹرو دے دوں کہ ٹیرا یو ایس ٹی اور لونہ کے زیرو ڈالر پہ چلے جانے کے بعد اس کی جو بلوک چین ہے وہ اس وقت سٹرک ہو چکی ہے کسی بھی بلوک چین میں اگر آپ کے پیسے رک جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز سٹرک ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ چلانے کے لیے جس بلوک چین کی بنیاد رکھی جاتی ہے دوستو اس کو ہارڈ فوک بولا جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ گوگل پہ جا کر لکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو آپ کو جواب ملے گا کہ ٹیکنالوجی کو چلانے کے لیے ریلیٹس تو بلوک چین ٹیکنالوجی ریڈیکل چینج اف دا نیٹورک پروٹوکول ڈائٹ میکس پریویسلی انویلڈ بلوکس اینڈ ٹرانسیکشن یعنی کہ جو سابق کا بلوکس ہوتے ہیں اور جو ٹرانسیکشن ہوتی ہیں جو رک چکی ہوتی ہیں اس کو وائز ورسا کے تھرو ایک ہارڈ فوک ریکوائر ہوتی ہے اور اس میں آل نوٹس پیشلی بلوک چین کے ڈال دیا جاتے ہیں اور اس کے بعد اسے اپگریڈ کرنے کے لیے ایک نیا پروٹوکول سوفٹوئر ڈالا جاتا ہے تو یہاں پر اس وقت ٹیرا لونہ کو دوبارہ اون کرنے کے لیے ہارڈ فوک کا نام دے کر لانچنگ کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت جو کے وون ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ یہاں پر جاری کیا ہے اور ٹویٹ کی بات بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ واشر گروہ پہ کہ جسٹ ان سیونٹی نائن پرسنٹ آف ووٹس ایڈ دا پریس ٹائم آر ان دا فیور آف ڈو آف کے وہ ان پروپوزل کے وہ انہوں نے جو اس وقت پروپوزل کیا ہے کہ ایک نیا ٹیرا لونہ کریئٹ کیا جائے ویڈاؤڈ یو ایس ٹی کی بیگ پہ یعنی کہ اب ظاہری بات ہے جو پیسہ اس وقت بلوک چین کی شکل میں بلوکس میں پھسا ہوا ہے اسے نکالنے کے لیے نئے کی جب بنیاد رکھی جائے گی تو اس کی بنیاد کے اوپر اب یو ایس ٹی کا تو کوئی کردار نہیں رہ جاتا یو ایس ٹی روز کی بنیاد پر مارکٹ میں گر رہا ہے تو لہٰذا دوستو اب بھی اس کا سسٹم چلتا رہے گا اور اسے سب سے پہلے جو لسٹ کرے گا وہ بائیناس ہے بائیناس اس کے سارے سسٹم میں کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور جو بھی صورتحال آگے چل کر کے ہوگی ہم آپ کو بتاتے چلیں گے لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ نیکس ٹری سے فور ڈیز میں ٹیرا لونہ کا جو فوک ورجن ہے اس کو میں لانچ ہوتا بھی نہیں دیکھ رہا تو دوستو آپ پھر سے بڑھتے ہیں مارگٹ کی طرف سو ویوبر اب بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کوائنز کی اور یہاں پر ہم نیرر یونی سوائب کی بات کرتے ہیں رات کو میں نے آپ کو یونی سوائب کی فوری طور پر بائنگ کی جو ریکمینڈیشن کی تھی یونی سوائب اس وقت فائب پوائنٹ زیرو فائب پہ تھا اس وقت یونی سوائب نے آپ کو جس ٹویلو آر کی یعنی کہ ٹائم ڈسٹنس سے آپ کو تیرہ سنٹ کی ایک اچھی پروفٹ دی گیا نیر پروٹوکول یہاں پر ابھی ہمیں سٹرک دکھائی دے رہا ہے فردر میں ایڈ کرتے ہیں یہاں پر بی سی ایچ دوستو تو اس کی پرائز میں بی سی ایچ کی پرائز میں ہمیں ابھی تین ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے نسبت رات کے یہاں پر دوستو مارکٹ میں کیا صورتحال بنے گی نیکس ٹویل وار کی یہ آج کی بڑی اہم ہوگی کیونکہ آج ہے سیچٹے کا دن اس میں اگر ویلز ان ہو جاتے ہیں تو مارکٹ کی کسی حد تک ہمیں بچت ہوتی دکھائی دے رہی ہے لیکن جتنی دیر سے مارکٹ اب اپنے آل ٹائم لوئر سپورٹ پہ کڑی ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ مارکٹ میں ہمیں ایک نیا سپورٹ لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے اور وہ لوئر کی شکل میں ہی ہوگا ہائی کا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اے پی کی بات کرتے ہیں دوستو تو یہاں پہ اے پی کی پرائز میں بھی صرف چھے سنٹ کا اضافہ ہوا ہے سینٹ کرنے کے بعد دو ڈالر کا اضافہ دے رہی ہے پینکیک سویپ بھی سٹرک ہے اور دوستو یہاں پر جتنے بھی فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن ہیں کسی میں بھی ابھی ٹریڈ دیکھنے کو نہیں مل رہی مزید ہم بات کریں گے یہاں پر سٹیپ ان جی ایم ٹی کے بارے میں یہاں پر دوستو جی ایم ٹی کی پرائز کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ون پوائنٹ تھرٹی تھری اور ون پوائنٹ تھرٹی کے ہمیں لازٹ ٹائم دیکھنے کو ملا ہے آج کی مارکٹ میں ہمیں شام چھ بجے کے بعد جی ایم ٹی کے اندر ایک بیس سنٹ کا بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آپ اس میں ابھی بھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں دوستو یو ایس ٹی کی باری آگئی یہاں پر یو ایس ٹی تیزی سے زمین کی طرف جا رہا ہے اب لاسٹ نائٹ جب میں نے آپ سے ڈسکس کیا یو ایس ٹی کو تو یہ زیرو سکس پہ کڑا تھا اب یہ آ چکا ہے زیرو فائب پہ اور میری میری تمام کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے کہ یو ایس ٹی سے اب کھیلنا بند کر دیں یہ آپ کو مالی طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے دین ادر وائز آپ اپنی سوچ میں آزاد ہیں یہاں پر آپ بات کریں گے KSM سے لے کر دوستو ڈیش کوئن تک یہاں پر پوری مارکٹ ہمیں کمپلیٹلی سٹرک دکھائی دے رہی ہے یہاں پر ہمیں کسی بھی کوئن میں کوئی مومنٹ دیکھنے کو نہیں ملی لیکن کچھ ایسے کوئن ہیں جو آپ کو مارکٹ میں ٹریٹ دے سکتے ہیں ان کی ہم بات کریں گے اس وقت بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف جا کر سو بھی اور بات کر لیتے ہیں بیٹکوائن کے بارے میں یہاں پر اس کے لور ہائی کی تو اس میں کوئی خاصہ ہمیں اضافہ یا کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی صرف اور صرف وان ہنڈرڈ یا وان تھرٹی سکس ڈالر کی مومنٹ دیکھنے کو ملی اور مارکٹ بہت ہی بری طرح سٹرک ہو چکی ہے ایک مرتبہ اور جب جب مارکٹ یوں سٹرک ہوتی ہے دوستو تو کریش کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں پچھلے پورے ایک ہفتے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نون سٹوپ بی ٹی سی کے اندر پچیس سو ڈالر کا کریش موجود ہے اور اگر اس وقت ٹوئیٹی نائن ہنڈرڈ کے اکورڈنگ ہم بات کریں تو بی ٹی سی ستائیس ہزار کا لو ایزی لی لگا سکتا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے اگر یہ ستائیس ہزار کا لو لگاتا ہے تو ایک ون تھاؤزنڈ کا مزید لو لگائے گا یہ تو میری پریڈکشن ہو گئی نا کہ پچیس سو تک کا لو ہوگا ون تھاؤزنڈ کا بھی مزید لو لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر ٹوئیٹی سکس تھاؤزنڈ تک کا لو لگاتا ہے تو وہاں پہ زیادہ دے سٹے نہیں کرے گا پھر سے یہ بیک مارے گا اچھا یہ کب ممکن ہے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو یہ تب ممکن ہے کہ اگر آج سارا دن مارکٹ کے اندر کیپٹلائزیشن نہ آئی اگر آج کا دن سارا یوں ہی گزر گیا کہ مارکٹ میں کیپٹلائزیشن نہ بڑی سرمایہ کاری نہ ہوئی تو سیچڈے کے دن اور سنڈے کے دن ویڈرالز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ انٹرنیشنل سمجھ لیں سروے کے اکورڈنگ آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ظاہری بات ہے ویڈرال کر کے ہی آپ فیزیکل نوٹ حاصل کر سکتے ہیں پیسہ نکال پاتے ہیں اور پھر جا کر آپ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے اگر ہم یورپ کے تمام کنٹریز کی بات کریں تو تقریباً اٹھائیس سے تیس ممالک ہیں اس کے بعد امریکہ ہے انگلینڈ ہے تو یہاں پر آج کے دن بہت زیادہ ویڈرالز لیے جاتے ہیں تو ویڈرال اگر آج مارکٹ میں ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا یو ایس جی ٹی کی حالت پہلے سے بڑی پتلی ہے اور آج اگر پیسہ نکلتا ہے مارکٹ سے تو مجھے یقین ہے کہ یہ مارکٹ بیڈی سی کی ڈاؤن فال کر سکتی ہے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ اٹھائیس سو کا لو تو دوستو ہمیں یہاں پر کمپلیٹلی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لاسٹ تین آر سے ایک دو اور تین سپورٹ ایک جیسی ہیں مطلب مارکٹ جو ہے بار بار ٹوئنٹی نائن تھاؤزنڈ سے پلس مار جاتی ہے انتیز آر سے نیچے نہیں گئی لیکن اس سے پہلے کا ایک گھنٹہ ہمیں بتا رہا ہے دوستو کہ مارکٹ ٹوئنٹی ایٹ کی انڈیکیشن دے رہی تھی تو ٹوئنٹی ایٹ کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ہر صورت اور اس سے نیچے کا جلو ہے لیکن اگر یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں انتہائی فنڈامنٹل کوئنز میں ریٹریڈ لیجئے گا سیکنڈ لی تھری سٹیپ میں بائی کیجئے گا اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھری سٹیپ ہی واحد وہ عمل ہوتا ہے جسے آپ فالو کر کے بڑے سے بڑے کرپٹو مارکٹ کے کریش سے بچ سکتے ہیں تو لہٰذا اپنی پہلی انٹری جو ہو وہ کام پیسوں کی رکھئے گا سیکنڈ انٹری تھوڑی مصبوط کر لیجئے گا اور تھرڈ انٹری آپ کی بہت ہی زبردست ہونی چاہیے اسی وجہ سے اگر اللہ نہ کرے مارکٹ تین ہزار ڈالر کا کریش کر جاتی ہے سپوز مثال دے رہا ہوں آج اگر آج اگر مارکٹ میں سرمایہ کاری نہ آئی اس کا امپیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں پلیز سمجھ لیجئے گا ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج مارکٹ میں کریش آ کے ہی رہے گا کتن میں یہ نہیں بتا رہا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آج سارا دن سرمایہ کاری نہ آئی تو مارکٹ ٹوٹ جائے گی کیونکہ مارکٹ کو آج 1.26 ٹریلین پہ کھڑے قریب 8 سے 10 دن ہو گئے ہیں اور اتنی دیر تک مارکٹ کبھی سٹے نہیں کرتی مارکٹ کریش پچاس باتوں سے ہو سکتی ہے نیوز سے فروڈ سے سکیم سے لیکن آج اگر کریش ہوئی تو اس کی وجہ ہوگی کہ پیسہ مارکٹ میں آ ہی نہیں رہا مارکٹ رکی ہوئی ہے اور یو ایس ڈی ٹی سے ویڈرال کا صفحہ آج تھوڑا سا ہمیں کم دکھائی دیا کل کی نسبت کل ویڈرال بہت زیادہ تھے یو ایس ڈی ٹی میں تو دوستو یہاں پر ہمیں جو اس کی سٹرونگر زون ہوگی اب جو نئی بنی ہے بلکل وہ اس کی ہوگی 29,500 29,500 پہ اس وقت بی ٹی سی کو سٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ 30,500 تو ابھی فیلال دکھائی نہیں دی رہا اگر یہاں پہ چلی جاتی ہے تو پھر یہ ایک بیٹر سائن ہوگا اگر مارکٹ 30,000 پلس کرتی ہے تو آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے فیلال کینڈل جو بتا رہی ہیں وہ ٹوٹل کریشنگ ہے 2,87% کا لو بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور جن کوئن کی طرف آپ کی یہاں پر توجہ ہونی چاہیے ان کوئن کا میں آپ سے یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں تو دوستو موجودہ مارکٹ میں آپ نے جن کوئن کو بالکل ایک ان اور نہیں کرنا ان میں ٹوٹ آف دا لسٹ ہے فلو اے پی یونی سویپ اور بی سی ایچ تو دوستو آپ بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف ہمیں بنا بات کر لیتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کے برے میں یہاں پر اس میں کسی قسم کی کوئی خاص ہمیں تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی انیس سو چھبیس کا لو تھا یعنکہ نائنٹین ٹوئنٹی سکس کا لو تھا اور ابھی فلال مارکٹ میں اس نے لو لگایا ہے نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ کا ایک ٹائم دوستو ایتھیریم نے ایسا بھی ہمیں دکھایا کہ یہ ایٹین ہنڈرڈ میں انٹر ہوتا دکھائی دے رہا تھا اور ابھی بھی اس کے ایٹین ہنڈرڈ میں انٹر ہونے کے پورے پورے چانسز مجود ہیں یہاں پر ہم بات کرتے ہیں پہلے فلڈے کینڈل چارٹ میں دوستو تو اس کا شیڈو نائنٹین ہنڈرڈ سے ڈاؤن جا رہا ہے ایٹین ففٹی کا لو دکھا رہا ہے ہمیں ایتھیریم کا کینڈل چارٹ اب فور اور کی کینڈل چارٹ اوپن کرتے ہیں دوستو تو یہاں پر ہم کلیر لی دیکھیں تو ایتھیریم کی جو مارکٹ ہے وہ ہمیں سپورٹ کہاں دکھا رہی ہے ون چو ایند لاس ون is the three اور اس کے ساتھ جو آخری کینڈل بنی ہے وہ ایٹین تھرٹی تک کا لو دکھا رہی ہے انیس سو تیس تک کا ایتھیریم دوستو مارکٹ میں لو لگا سکتا ہے اور دوستو جو چیز ہمیں بتا رہی ہے جو یہاں پر انڈیکیشن ہمیں مل رہا ہے اس کینڈل کی بھی میں آپ کو پچاند کروا دیتا ہوں کہ یہ واحد کینڈل ہے یہاں پر اگر یہ دوبارہ اس جگہ پر بنتی ہے یعنی کہ برش جو مارو بزو کینڈل ہے بہت ہی بی بی بنی تھی اگر یہ دوبارہ یہاں پر دوبارہ سے اس کی برت ہوتی ہے تو مارکٹ ایک برا کریش چکا سکتی ہے ایتھیریم کی یعنی کہ ایٹین ففٹی تک کا لو اور آپ ذہن میں رکھئے گا کہ ون ٹوانٹی تک کا ایتھیریم کے پرائز میں ہمیں لو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس وقت آپ نے یہ اپورچونٹی ہاتھ سے نہیں جانے دینی اٹھارہ سو بیس اٹھارہ سو چالیس تک بھی اگر آپ کو مارکٹ دیکھنے کو ملتی ہے آپ اس میں فرسٹ اینٹری ضرور لے دی جائے گا اور سیکنڈ اینٹری جو ہوگی آپ کی وہ اس سے جتنی مرضی لوئر لیول پر لے لیں ایتھیریم آپ کو ایک اچھی پروفٹ دیکھ جائے گا اور اس کے بعد جب آپ اٹھارہ سو بیس اٹھارہ سو چالیس پہ ایٹین ٹوانٹی ایٹین فورٹی پہ جب آپ ایتھیریم کو دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ بی اینٹری لے سکتے ہیں بی اینٹری آپ کو ٹو ایٹی فائف تک لو دکھاتا مل سکتا ہے فرسٹ آپ کی ایٹری ہونی چاہیے بی اینٹری میں سیکنڈ آپ کی ایس ایم میں ایٹری کیجئے گا اور لو پرائز میں آپ نے کیوٹ ایم کو اگنور نہیں کرنا اور فردر ڈیٹیل کے لیے آپ نیکسو میں بھی ٹریڈ لے سکتے ہیں نیکسو ایک کوئک رسپونس دینے والا کوئن ہے تو دوستو ایتھیریم کی جو سٹرونگر زون ہوگی اب کی مارکٹ میں وہ ہے انیس سو پچاس اس کا ہر صورت انیس سو پچاس پہ اس کی سپورٹ رہنا بہت ضروری ہے اگر یہ اپنی انیس سو پچاس کی سپورٹ کو تھوڑتا ہے تو پھر ایتھیریم ڈیفنیٹلی نائنٹین ہنڈرڈ کریش کرے گا سو دو سو اجازت چاہتا ہوں اب تا بہت سخیال رکھے گا اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ کو ہمارے کسی بھی گروپ میں آپ جب انٹری لیتے ہیں جب آپ ہمارا گروپ جوائن کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی پرپوزل آئے کوئی میسیج آئے کہ اس گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو یہ دیں گے تصویر اس نے میری لگائی ہو آپ نے اس کو فوراً بلوگ کر دینا ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ